بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوامین آج سے پہلے آپ نے مختلف بینکوں کی مختلف ہوم لون سکیم کا بارے میں سونا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک بالکل نئی چیز بتانے والا ہوں ہوم لون کے حوالے سے وہ ہے میوچل فانڈ انویسمنٹ میزان بینک نے ایک نئے فانڈ کا آغاز کیا ہے جو کہ خاص طور پر گول وائز ڈیزائن کیا گیا جن لوگوں کا گول ہے اپنا گھر بنانا وہ اس میوچل فانڈ کے اندر انویسمنٹ کر کے یہاں سے اپنا ڈریم گھر جب وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر اس میوچل فانڈ کی جو تمام تر تفصیلات ہیں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوں گی کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا تو میزان کے اس فنڈ کا نام ہے جی میزان ہوم بلڈر پلین یہ ایک سیونگ پلین کے اندر آدھ ہے اگر آپ اس پیج تک آنا چاہتے ہیں تو فرسٹ ایفال آپ کو المیزانگروپ.com کی ویب سائٹ پر آنا ہے اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم انویسٹر میں آنے کے بعد انویسٹ بائی گول اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا ہوم بلڈر پلین اس پہ آپ جو ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ فیو ڈیٹیل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اس میوچل فنڈ ایم ایف پی ایف کے اندر انویسٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے ڈریم گھر کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایک بہترین فنڈ تصور کیا جاتا ہے بینفیٹس آف انویسٹنگ ان ہوم بلڈر پلین اگر اس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو بینفیٹس کیا ہوں گے تو یہاں پہ میں اردو بروشرز کو بھی ساتھ میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو یہ ہے جس کا بروشر اپنے زندگی کے ڈریم ہوم کے لیے بچت اس پلان کا مقصد ہے جی آپ کے خوابوں کی گھر کی تعمیر کی منصوبہ بندی میں آپ کی مدد کرنا ہوم بلڈر پلین میں سرمایہ کاری کی فوائد کیا جی مطلوبہ وقت پر آپ کے گھر کے لیے ضروری رقم فرام کرنے میں مدد حاصل ہو سکی یعنی کہ آج سے پانچ سال بعد آپ نے گھر بنانے کا سوچا لیکن آپ کے پاس مطلوبہ رقم نہیں ہے تو پھر وہ آپ گھر نہیں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ تکافل کوورج سے بھی فائدہ آپ کا اکتہار میں موجود ہوگا اس کی خصوصیات کیا ہے کہ کم سے کم تین سال اور زیادہ زیادہ اٹھارہ سال کی مدد کے لیے یہ سکیم دستیاب ہوتی ہے مہانہ سامائی ششمائی یا سلانہ یعنی تین چھے ماہ یا پھر ایک سال کی ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر کوئی بیک اینڈ فرنٹ اینڈ لوڈ نہیں ہے پلان اصل سرمایہ کار کے ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنے جانے تک کار آمد ہے یعنی کہ جب تک جو سرمایہ کار ہے وہ ساٹھ سال سے نیچے ہے تب تک یہ پلان چلتا رہے گا اگر آپ کی ایچ ساٹھ ساٹھ سے اوپر چلے گی دوسری وقت اس پلان کو سٹاپ کر دی جائے گا کم سے کم آپ ابتدائی سرمایہ کاری جب وہ پانچ ہزار پے سے شروع کر سکتے ہیں اب اس کے اندر چار قسم کے جو ہیں وہ یہاں پر پلانس ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ جی الوکیشن پلان ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہوگا جی اگریسیف الوکیشن پلان جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک فنڈ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جی ایک اگریسیف الوکیشن پلان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی جو فنڈ ہے وہ ایکوٹی سکیم میں زیادہ انویسٹ کے جاتا ہے اور منی مارکیٹ کے اندر کم انویسٹ کے جاتا ہے اب ایکوٹی سکیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فنڈ ہے وہ ہائی رسک والی جگہوں پہ انویسٹ کر جاتا ہے یہاں پہ لاس کا بھی خطرہ اچھا خاصہ ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو اچھا ریٹرن بھی مل سکتا تو یہاں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ رسک کا جو پرنسپل ہے وہ یہاں پہ ہائی رسک پہ ہوگا اس کے بعد ایک موڈیٹ پلان ہے جس کے اندر ایکوٹی سکیم کے اندر 45% انویسمنٹ ہے اور منی مارکیٹ کے اندر بھی 45% تو یہاں پہ رسک جو میڈیم ہوگا اس کے بعد کنزرویٹیو ہے اور وہاں پہ اندر 20% ایکوٹی کے اندر انویسمنٹ ہے اور منی مارکیٹ کے اندر 70% ہے اور یہاں پہ بھی میڈیم رسک پہ اسی طرح چوتھا ہے کنزرویٹیو ایلوکیٹر پلان ہے جس کے اندر جو وہ 0% ایکوٹی کے اندر انویسمنٹ ہے اور 100% جو بالکل سیف انویسمنٹ وہاں کرتا ہے جس کے اندر رسک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ آپ جو تمام قسم کی جو بھی دستاویزات ہیں وہ آپ ان کو اچھی طرح پڑھنے تاکہ کل کسی طرح کی کوئی مسئلہ مسائل نہ پیش آئے ہاں ایک چیز یہاں پہ وہ اور مینجن کر رہا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اگر انتظامی ادارہ ٹرسٹی امین سے مشاورت کے ساتھ خیال کرتا ہے کہ پلان کی شرائط و ذوابر سرمایہ کاروں کے لئے قابل عمل نہیں ہے تو انتظامی کمپنی پلان کو روک سکتی ہے ایسی صورت میں یونٹ ہولڈرز چاہیں تو سرمایہ کاری جاری رکھ سکتے ہیں تو اپنے یونٹس یا پھر اپنے یونٹس کو بغیر کسی بیک انڈ لوڈ کے نکلوا سکتے ہیں مہنی کے بغیر کسی کٹوٹی کے وہ نکلوا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کی جو املک پاسٹ ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے میزان فائننشل پلاننگ فیلڈ ہے جی ایم ایف پی ایف کے اندر یہ انویسمنٹ ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اگریسیف کے اندر تو یہاں پہ ایوریج چل رہی ہے تقریباً ٹین پرسنٹ اور لاسٹ یئر اس نے تھلٹی فائف پائنٹ ایٹ تری پرسنٹ کی جو یہاں پہ ریٹن دیا ہے اور ایوریج نائن پائنٹ فور وان ہے لیکن لاسٹ یئر اس نے بہت اچھا ریٹن دیا ہے ترلٹی فائف پرسنٹ یعنی کہ جہاں پہ ہائی رسک تھا جہاں پہ میڈیم رسک تھا وہاں پہ ٹونٹی نائن تھا اور اس کے بعد اگریس کنزرویٹیو کے اندر بھی ٹونٹی وان تھا ویری کنزرویٹیو کے اندر ایٹین پرسنٹ تھا تو آپ لوگ یہاں پہ مختلف دیکھ سکتے ہیں کتنا یہاں پہ فرق ہیں دنوں کے اندر اب ایک اندازہ بھی ہم لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ کلکولیٹر بھی اوپن ہے انویسٹرمنٹ کا کہ آپ اگر مہانہ کی بنیاد پہ دس ہزار کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ دس ہزار میرے خیال میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو دس ہزار کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ اس کو دس سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار منافع زیادہ نہ ہو اینولی ریٹرن جائے وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ آنے والے دنوں میں تو یہ آپ بھی جائے گا لیکن آپ پھر بھی اس کو ایکزیوم کر لیں گے پندرہ یہاں چودہ پرسنٹ آپ کہہ لیں گے زیادہ نہیں چودہ پرسنٹ تک ہمیں ریٹرن دے دے گا آپ فریکوینٹ سی منتلی سلیک کر لیتے ہیں کہ جی میں منتلی انسٹالمنٹ دوں گا یاد رکھی گا جتنے سال کے لیے آپ سلیک کریں گے تو دیکس میر کی آپ نے دس سال کے لیے ہر ماہ دس ہزار روپے کی کس جو ہے وہ دینی ہے ان کو یہاں پہ ہم دس ہزار کر لیتے ہیں جی اور یہاں پہ کلکولیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آ چکے جی چھبیس لاکھ روپے یعنی کہ آپ نے بینک کو دیئے ہیں بارہ لاکھ روپے دس سالوں کے اندر بینک نے آپ کو تقریباً ڈبل کر کے یعنی کہ چھبیس لاکھ روپے دیئے ہیں اب اگر یہ منافع اگر چودہ ایک بجائے سترہ اٹھان پرسنٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا چلا جاتا ہے یہ تیتیس لاکھ تک چلا جائے گا ہاں ان کیس آپ کہتے ہیں کہ یار میں دس ہزار نہیں دے سکتا میرے پاس دو تین رقم نہیں ہے تو میں کچھ زیادہ زیادہ پانچ ہزار دے لوں گا چھ ہزار دے لوں گا پانچ ہزار ہی کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار میں پندرہ سالوں کے لیے جب وہ یہ میں پانچ ہزار دے لوں گا اور ریٹرم مجھے جب تقریباً ایکسپیکٹ کر لیں کہ پندرہ پرسنٹ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی کتنے بنتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ نون لاکھ روپے آپ نے دیئی ہیں اور ریٹرم میں بینک آپ کو پندرہ سال بعد تیتیس لاکھ روپے دے رہا ہے یعنی کہ تقریباً چار گناہ زیادہ آپ کو یہاں پہ ریٹرن ملے لے لیکن آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پندرہ سال آپ کو انتظار بھی کرنا ہے اور اس کے بعد جب وہ یہ آپ کو منافع ملے گا اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ یہ جو ریٹرن ہے یہ راؤنڈ آباؤڈ 15% آپ کو ملتا رہے کیونکہ یہ ایک اسلامیک انویسمنٹ ہے تو یہ اس کا جو منافع کبھی فکس نہیں ہوتا ہے یہ آپ اینڈ ڈاؤن کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے سپیشلی جب آپ کی انویسمنٹ ہائی رسک کے اندر ہو تو پھر کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا بہت شکریہ